ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل جان اسار کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر دعا کی ماں بہتی زیادہ غصے میں ہوتی ہے دعا سے کہتی ہے کہ آخر تم کہاں سے آ رہی ہے اور تم اتنی پریشان پہلے کبھی بھی میں نے تمہیں اس طرح نہیں دیکھا دعا کہتی ہے کہ میجان مجھے معاف کر دو جیسی یہاں پر اس کی ماں یہ بات سنتی ہے تو دعا سے کہتی ہے کہ کیوں کیا ہوا آخر تم نے ایسا کیا کر دیا جس پر آپ دیکھیں کہ دعا اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی اسی لڑکے نے اسے سب سے سے بڑا دوکھا دیا ہے اس نے اس کا استعمال کیا ہے یہاں پر جیسی ہی دعا کی ماں یہ بات سنتی ہے تو اس کے پہنچتے لے زمین ہی نکل جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان اور رونے لگ جاتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا کو بتا چلا نہ وہ تمہیں زندہ جلا دے گا یہاں پر آپ دعا کہتی ہے کہ میں کیا کروں مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ شخص اتنا جھوٹا مکار نکلے گا اس نے میری زندگی برباد کر ڈالی یہاں پر آپ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پہلے وہ ابھی بڑی بیٹی کی شادی کی بات نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ یہاں پر دعا کا معاملہ بہت ہی زیادہ گڑبر کرے گا دوستو اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ نوشیروان یہاں پر اپنی بیوی کہتا ہے کہ میں بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اپنی پسند کی لڑکی کو ڈھونڈ چکا ہوں اور بہت ہی زیادہ میں اس سے شادی کروں گا یہ بس جیسی یہاں پر اس کی بیوی سنتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے تم جانتے ہو کہ یہاں پر میری اولاد ہے میں تمہاری بیوی ہوں اور اس طرح ہم کہاں جائیں گے یہاں پر نوشیروان کہتا ہے کہ تم اسی گھر میں رہو گی اور دعا میرے ساتھ رہے گی اور میں اس کے ساتھ جیسی یہاں پر وہ دعا کا نام سنتی ہے تو یہاں پر اسے اس بات کی تسلیح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے جس سے یہ پہلے محبت کرتا تھا اب یہ نئی لڑکی کون ہے وہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ آخر اب یہ نئی لڑکی کون ہے پہلے بھی تم ایک لڑکی سے دوکہ کھا چکے ہو اب پھر نئی لڑکی کے پیچھے پڑ چکے ہو آخر تم کب تک اس طرح بھاگتے رہو گے ہمارا جو شریع رشتہ ہے کونونیش رشتہ ہے تم اسے کیوں نہیں ہے